نمسکار بہت سوالت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمہ 36 گرمہ چناوی سال ہے جنتہ کے سامنے ہندوٹ پر بڑا سوال اوک لے کر آیا ہے چناوی سال ووٹرز کے سامنے اس بار صرف بی جے پی ہی نہیں بلکہ کانگریس بھی ہندوٹ کی اپنی پریبھاشا لے کر جانے کے تیاری میں کانگریس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہندوٹ بی جے پی کی بپوتی نہیں ہے ہندوٹ کی جو پریبھاشا بی جے پی کرنا چاہتی ہے وہ ہندوٹ نہیں بلکہ کانگریس ہمیشہ سے ہندوٹ کے راستے پر رہی جیہا چناو سے پہلے تیرا ہندوٹ میرا ہندوٹ کی گونج سنائی دینے لگی ہے 36 گرمہ چناوی سال میں ہندوٹ کا سوال سیاسی دلوں کے ایجنڈے میں سب سے اوپر نظر آ رہا ہے بات 36 گلکی کرے تو ایک طرف جہاں بی جے پی کا ہندوٹ تراغ ہے وہیں کانگریس بھی ہندوٹ کے راستے پر بڑھ چلی ہے رائپر میں کانگریس ستہ آچا پرمود کشنم نے کہا کہ کانگریس ہمیشہ سے ہندوٹ کے راستے پر ہی رہی انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر ہندوٹ کے نام پر لوگوں کی آستہ سے کھلوال کرنے کا عروف پہ آیا پرمود کشنم نے کہا کہ مہاتمہ گاندھی سے بڑا ہندو کوئی نہیں 36 گلک میں کانگریس مہاتمہ گاندھی کے راستے پر چل رہی ہے بی جے پی نے ہندوٹ اور ہندوٹ دھارم کے نام پر دھندہ کیا ہے جو وشبندوت کا ادھگوش وصدہ وکٹمکم کا سوتھ اور سردے بھابن کو سکھنا کی پراتھنا کرتا ہے وہ ہندوٹ کانگریس کی بنیاد میں رہا ہے اور 36 گلک میں آج بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ہندوٹ پر کیول بھاجپا کا دکار ہے مجھے لگتا ہے اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے ادھر وشبندو پرشت کی بیٹھک رائیپور میں چل رہی ہے بی جے پی کے ساتھ ساتھ وی اچ پی بھی سرکار کو گھیدنے کی بڑی رننیتی تیار کر رہی ہے ایجنڈا دھرمانترن، لف جہان، گوہتیا اور مندروں پر سرکاری کنٹرول جیسے مدنوں کو لے کر وی اچ پی نے ابھیان چلانے کا فیصلہ دیا ہے لیکن وشبندو پرشت کی سب سے بڑی یوجنہ بجرنگ دل کی شورے یاترہ کے ذریعے ہندوٹو کا الگ جگہنے کی 15 ستمبر سے لے کر کے 31 ستمبر سے لے کر 15 اکٹوبر تک سارے دیش میں بجرنگ دل بڑی شورے یاترہیں نکالے گا یہ شورے یاترہیں پرانت کے اس طرح پر مکھے تاہوں ہوں گی کہیں کہیں ویبھاگ کے اس طرح پر ہوں گی اور بھارت کے جتنے بلوک سے پرکھنڈ ہیں ان سب بلوکز تک یہ شورے یاترہیں جائیں گی کانگریس کی صافٹ ہندوٹ کی راہ پکڑنے کی بات تو ہوتی رہتی ہے لیکن اب 36 گر میں کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہندوٹ تو صافٹ یا ہارڈ نہیں ہوتا ہندوٹ تو ہندوٹ تو ہوتا ہے اور کانگریس کا راستہ ہی ہندوٹ تو ہے مانا جا رہا ہے بی جے پی کے ہندوٹ والے انجونڈے کا کاؤنٹر کرنے کے لیے اب کانگریس نے بھی اپنی الگ پریبھاشہ کے تہت خود کو ہندوٹ کا پرودھا بتانا شروع کر دیا بہرال دیکھنا ہوگا کہ اس کا چناوی فائدہ کتنا ملتا ہے یوگل تیواری اور تنو ورما کے ساتھ بیو ریپورٹ نیوز ایٹین ڈائی پورٹ تو اسی پر اور ادھک چرچہ کرنے کے لیے بی جے پی کانگریس کا اور کیا کچھ کہنا ہے وہ ہم جا لیتے ہیں بی جے پی سنوراک جی اور کانگریس سدھرنجا سنگھ تھاکر جی ہمارے ساتھ فون لین پر جڑ گئے ہیں بہت سواغت کرتا ہوں آپ دونوں کا نیوز ایٹین مدھپردیش شتیز گھر میں دھرنجا جی سب سے پہلے آپ سے ہی کہنا چاہوں گا پوچھنا چاہوں گا میں جس طریقے سے آپ نے کہا ہے جس طریقے سے مطلب کانگریس کری ہے کہ ہندوٹ کیول بی جے پی کی بپوتی نہیں ہے دھرنجا جی اور کوئی ہندوٹ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے آنے کے بعد اتپنا تو نہیں ہوئی ہے صدی صدی سے دیش میں ہندوٹ ہندوٹ کے بتائے مارک میں چلنے والے لوگ ہیں اور سوالوک سی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی جس پرکار سے وہ ہندوٹ تو کیار میں جو راجمتی کرتی ہے وہ اس کا جواب وہاں پر دیا گیا ہے اور پورا دیش میں جس پرکار سے اجادی کی لڑائی کی ہم بات کر لیں اجادی کی لڑائی کی بات دیش کو اتھان پر نونیرمان پر جو کام کیا گیا ہے وہ ساری چیزوں کے بات ہوئی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی اس میں آنے کے بعد پر ہندوٹ اس دیش میں نہیں آیا ہے ٹھیک انراغ جی کیا کچھ کہیں گے آپ نہینج جی کہہ رہے ہیں ان باتوں پر اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ بی جے پی کے بہت ہندوٹ تو ہے نہیں انراغ جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے کیا ٹھیک انراغ جی سے ہم پھر سے اس سمپر کرنے کی کوشش کریں گے رہنج جی میرا آپ سے سوال یہ بھی رہے گا کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ہندوٹ کی راہ پر اور بھی زیادہ فوکس کانگریس کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے فلحال کے سمجھ میں جو پہلے نظر نہیں آتا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اب آپ پر آروپ لگاتی ہے اس کو لے کر رہنج جی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد سستر میں راجنسی کرنے کے لئے مددہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس دیس میں جب غلامی کا دور تھا وہ دوران جو دیس کی جنتہ ازادی کے لئے لیے لیڑنے اتام کے تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اس کے لیتاؤں کا یوگدان نہیں ہے اس کے بعد دیس کا جب نور نرمان ہوئے اس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا یوگدان نہیں ہے سوالکسی بات ہے بھاتی جنتہ پارٹی اس دیت میں اپنے جنتہ کو اپنے کوئی پلبدی نہیں بتا پائے کیونکہ پروزوں نے کیا کیا لائیوں میں ان کا کیا یوگدانی سے لے وہ اس پرکار سے ہندوٹوں کے آرمین شکہ پرنائیتے کرنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ بھی میں تو کہوں گا کہ بھاتی جنتہ پارٹی نے ایمانداری نہیں بڑھتا ہے بیتے نو ساتھ سے کے اندر مریندر موڈی کی سرکار ہے اب دیکھیں گے جس پرکار سے جس ہندوٹوں کے بھلائی کی بات کیتے ہیں جس ہندوٹوں کے آگے بڑھانے کی بات کیتے ہیں جس ہندوٹوں کے کام کرنے کی بات کیتے ہیں آج دوسر دہی پر وہ ٹیکس لے رہے ہیں جوسرہ چپل پر ٹیکس لے رہے ہیں ٹرین سمیہ پر لوگوں کو نہیں ملتا ہے دیش کی سمپتیوں کو دو لوگوں کو بیچا جا رہا ہے اور دیش کی آرکتا جا رہی ہے تو کام کرنا چاہیے بلکہ دھنجا جی اور یہ بھی ایک دوسرے پر آروپ پر تحرپ لگائے جاتے ہیں آپ بی جے پی پر بی جے پی آپ پر آروپ لگاتے ہیں کہ بھگوان رام کے نام پر ایف ووڈ کی راجیتی کرتی ہے کانگریس بی جے پی ایسا کہتی ہے اور بی جے پی یہ بھی کہتی ہے کہ جن لوگوں نے بھگوان رام کو کالپنک مانا وہیں آج چھتی زر میں بھگوان رام کے نام پر کئی کارکم کراتے ہیں دیکھیں بھارتی چندہ پارٹی کو تو یہ بتانا چاہیے جو مریادہ پسترم سی رام جی کے نام سے جو رائنٹی کرتے رہے ان کے نام سے ووٹ لیتے رہے ان کے نام سے چندہ لیتے رہے لیکن انہوں نے رام کچھ کیا دیس کے بیتر میں آپ دیکھ دیجئے آج دیس میں جب سے نریندر موڈی کی سرکار منی ہوئی ہے ہر ورگ ساتھ اتکیہ چارو راکیسانوں جب آندولنگ کرتے ہیں اپنی مان کو پورا کرتے تو ہی بھاچ پکڑے اس کو آتنگوادی ٹکڑے ٹکڑے گئے ہیں اور نہ جانے کتنے پارٹیمنٹ پر لانچن لگانے کام کرتے ہیں آج دیس میں آپ دیکھیں گے روزگاری گمبر سنکٹ کو اپن ہوا ہے کانگریس سرکار کے دوران جو روزگار لوگوں کے ہاتھ وہ بھی چھنے جا چکا ہے مانگائی کے نام سے جنتہ حتاس اور پریسان ہے یہ رام کچھ کرتے ہیں کیا یہ تو سیب جب جب چناؤ آتا ہے تب تب ان کو مردہ پسنمسی رام جی یاد آتی ہیں ہماری سرکار دیکھیں رام گوان پت کے لئے کام کے چھتیز گھر میں مردہ پسنمسی رام جی کے جو ونواس کار کا جو سمیت تھا جو چھتیز گھر میں ان کی جو تیجھیں جوڑی ہوئی ہے یہیں آروپ لگ رہے ہیں یہیں آروپ لگتے ہیں کہ اب سمجھ آ گیا ہے شاید کانگریس کو کی رام کے بنا کام نہیں چل پائے گا میں لوٹوں گا دینجا جی آپ کے پاس بیجے پی سے انوراک سنگھ دیو جی بھی جڑ گئے ہیں انوراک جی بہت سواغت ہے آپ کا انوراک جی کانگریس ہی کہہ رہی ہے کہ ہندوٹ تو بیجے پی کی بپوتی نہیں ہے کیا کچھ کہیں گے سناتہم سنگھکرتی سے نفرت کرنے کا جس پارٹی کا چریتر ہو اور آج سے نہیں جب سے کانگریس آجادی سے پہلے سے چاہے دیش کا بٹوارہ ہو یا رام مندر پر تعلہ لگانا ہو یا پھر تشتی کرنے کی دیش بھر میں راجلیتی کرنی ہو جس کام میں کانگریس ابل رہی ہے آج بھوٹ بینک کے لیے دی وہ کال نیمی کا سوروک دھارن کر لے تو لوگ ان کے چریتر کو پہچھاتے ہیں اس لیے مجھے اس پر بہننا کچھ نہیں ہے لیکن کانگریس کو چھتیز گھر میں سب سے پہلے دھرمانتران پر روک لگانا چاہیے سب سے پہلے جو ڈیموگرافک چینج اور یہاں روہنگیاں بسائے جا رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پر لگ جہاد اور مسلم تشتی کرن کیا جا رہا ہے اس پر پرتیبند لگانے کی آسکتا ہے اس پر روک لگائے اور اس کے بعد بھاگوان رام کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کا چریتر اوجاغر ہے یہ تو رام کی خلاف سپریم کورٹ میں حال افرامہ دیتے ہیں کہ بھاگوان رام کا کوئی اسطح بھی نہیں ہے تو یہ بھاگوانتر کی بات آپ نے کی تو کواسی لکمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بھی معاملہ ثابت کر دیں تو وہ راجتی چھوڑ دیں گے سابت کرنے کی ساب دیکھئے دکھت چھتیزگڑ میں یہ ہے کہ یہ سرکار ہر بات کو کہتے ہیں سابت کرے جنتا جو آروں کوئی تھی لگ رہے سابت کرے جنتا سابت کرنے کے سارے ہاتھکینڈے سارے بھاگ ان کے پاس ہیں ان کو دیکھنا چاہی کہاں پر لاؤنہ خراب ہو رہا ہے کہاں دھرمانترن ہو رہا ہے ان کو ایدی چھتیزگڑ میں نہیں دکھائی پڑ رہا ہے کہ ان کے کمیشنار ان کے ایس پی لکھت میں کہہ رہے ہیں کہ دھرمانترن کو پتر نہیں پرتیبند لگایا گیا تو لاؤن اڈر خراب ہو سکتا ہے ان ویٹن میں دے رہے ہیں روج وہاں پر جھگڑے ہو رہے ہیں سماچار بطروں کی سرکھیاں بن رہی ہیں اب ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے یہ وہ سبوت لائیے تو سبوت سبوت لانے کی جواب داری بھی ان کی جنتا کی کڑھرے میں کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ادرینجا جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے آخری 20 سکنڈ آپ کے پاس بہت صحیح بہت صحیح بہت مجھے لگتا تھا کہ انوراق سیدھے ہو جی جن مجھاک ہندو ہندو ہوں گے لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ بھاسپا میں آنے کے بعد یہ ہندو بنے آتا مجھے لگتا ہے اس کے جواب انوراق جی بہتر دیں گے دوسری بات رحمدیہ مسلمان کو ادھار کار راتن کارٹ بنانے کا بھی کام نریندر موڈی کی سرکار دلی میں کر رہی تھی تیسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ کارپنی کہا گیا کانگریس پارٹی سے کبھی رام کارپنی نہیں کہا سمجھ کی کمیئے معافی کے ساتھ دونوں کو رنوا دینا چاہوں رحمدیہ جی بہت شکریہ رینجا جی آپ کا بھی بہت شکریہ جڑھنے کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ہندوٹ کو لے کر اور دھرمانتران کو لے کر چھتیس گھر میں سیاست ہو رہی ہے